مولانا مبین رضی بھیڑیا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جس نے جس نے مولانا مبین رضی کو صدیب کمار سونی نے بھیڑیا کہا صدیب کمار سے سونی صاحب ہمارے چہرے پر داری ہے ہمارا نام مبین رضی ہے ہمارے سر پر کوپی ہے ہمارا دین اسلام ہے تو ہم بھیڑیا ہو گئے تو پھر تمہاری پاٹی میں جتنے مسلمان ہیں وہ کیا بتاؤ اگر اس کا نام مبین رضی بھیڑیا ہو تو صدیب کمار جو تمہاری پاٹی میں جو لوگ تمہاری چمچا گیری کرتے ہیں وہ کیا بتاؤ اور یاد رکھو بھیڑیا شیر کو بھی کھا لیتا ہے سمجھے نہ اگر تم بھیڑیا بول رہے بولو جتنا بول رہے بولو مگر تمہارے سہن میں جو سہر پر آ رہا ہے وہ تمہاری سبان پر آئی ہو گیا کہ تم ہر مبین کو بھیڑیا کہتے ہو تم ہر مبین کو بھیڑیا کہتے ہو اگر تم انسان ہو تو چلو تم ساتھ انساری کے کھر کو جا کر دکھاؤ تم مہین مکھے تو چلو آؤ مگر تم نہیں جاؤگے جس کے چہرے پر داڑی ہے سر پر کھوپی ہے وہ بھیڑیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سدیب کمار جب تمہارا چنان آئے گا تو بھیڑیا تم کو بتائیں گے کیسا شکار ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں پھر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ گریڈ میں اکتالیس لاکھ کی آبادی ہے بھیڑیا ہم کو کہی دیئے ہم کو بھی ٹیم کہی دیئے اکتالیس لاکھ کی آبادی میں صرف پچیس کول ہیں اور اس میں ایک ہی ہنے پچیس کول ہیں جس میں سے ایک یا تین چار ہیں باروی جماعت تک اب یہ بچے کہاں پر جائیں گے پڑھنے کے لئے بتائیے ہمت سورین صاحب یہ بچے کہاں پر جائیں گے تلنگانہ میں جس پردیس سے میں آتا ہوں جہاں پر ہمارا کوئی منتری نہیں ہے ہمارا کوئی منتری نہیں ہے ہم نے کیا کام کیا ہم نے وہاں پر ایک لاکھ مسلم بچے اور بچیوں کو دو سو چار گورنمنٹ کے ریزیڈنشل سکول کو کھلوایا اور چھٹی جماعت سے باروی جماعت تک ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے سری میں پرتے ہم منتری نہیں بنے نہ کبھی بنیں گے ہم سے کہا بھی گیا تھا کہ اویسی صاحب منتری بننا ہے تو ہم نے کہا کہ نہ منتری بننا ہے نہ سنتری بننا ہے آپ بتاؤ ہمارے لئے کیا کام کر سکتے ہم نے کہا ہمارے بچیوں کو ہمارے بیٹوں کو سکول کھولو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ایک لاکھ کے قریب مسلم بچے اور بچیاں تلینگانہ میں چھٹی جماعت سے فری میں پڑ رہی ہے اور میرے پارلیمنٹ کے علاقے میں میں نے ایک جونئر کالیج کو کھلو آیا 11 اور 12 میں اس جونئر کالیج کے پانچ بچے پانچ بچے نیت کالیفائی ہو کر گارمنٹ کے میڈیکل کالیج میں فری سیٹ لاکر آپ میڈیسن ڈاکٹر بن رہے ہیں یہ کام میں نے کیا ہمارے میلے اکبر ادی نویسی کے بیٹان سوا میں یہ کام ہوا یہ کام آپ کر سکتے جھارکن میں کب کر سکتے آپ جب آپ اپنے بدائے کو کامیاب کریں گے جب آپ سیاسی طاقت حاصل کریں گے مگر اگر آپ اتنے اتنے لوگ کیسے مر گئے جب تم نے اور ڈالا اب جھارکن مکتی مورچہ کے لوگ بولیں گے یہاں کی سرکار بولے گی ارے اویسی تیلنگانہ کی سرکار میں بہت پیسا ہوئے ہم غریب پردیس ہیں نہیں نہیں غریب تم نہیں ہو 2019 اور 2020 میں جھارکن سرکار کو منرلز میں 5165 کور روپے ملا 5165 کور روپے ملا کہاں گیا یہ کس کی جیب میں گیا پیس آئے کس کی جیب میں گیا بتاؤ غریب کے جیب میں تو نہیں گیا غریب کے بچے تو سکھ شاہ سے نہیں کر رہے 5165 کور پر ان کو ملے اور پھر ہم پر الزام لگاتے کہ اویسی آئے گا تو بی جی پی کو فائدہ ہوگا تو یہ بتائیے کہ جھارکن کے منسٹر ہے مطلی ستھاکور ان کا نام وہ معلوم مجھے ہے وہ مطلی ستھاکور ہے مطلی ستھاکور نے 6 دسمبر کے دن مٹھائی باقی ارے تو 11 ربی نوبر کے دن بھی مٹھائی باقی آخا قیامت کی خوشی میں مناتا مٹھائی کھلاتا مگر منطری نے کہا کہ نہیں 6 دسمبر کو ہم باٹیں گے مٹھائی کھلائیں گے کیونکہ اس دن بابری مجزید کو شہید کیا گیا ہے منصورین یہ آپ کا سیکولورزم ہے اور آپ ہم پر انگلی اٹھا دیں یاد رکھو اگر تم ایک زبان پہ میرے کلاب جھوٹ بولوگے تو میں تمہاری ہزار سچائیوں کو جنتا کے سام میں رکھوں گا اب آپ دیکھئے ان کا ریکارڈ اب اتنا تو منصورین کے لیے کافی ہے تھوڑا موڈی پہ بھی بولتے ورنہ کانگریس کے لوگوں میں تو رات میں نین نہیں آئے گی منصورین کو بھی بیچھینی ہوگی کروٹے لیں گے کہ یہ کیا کیا سچائی کو بیان کر چلا گیا پھر کوئی کانگریس بولے گا یا منصورین کے پاس کیونکہ ہمی بول رہے ہیں نو سال سے تم تو گنگے بن کر بٹے ہو تم نے کیا تین مرتبہ بی جی پی سے جی پی چی فنیس کر نہیں بنے ہو میں منصورین کیا بی جی پی اور تم نے رس اس کا دامن نہیں تھاما اور تم نے تھاما اور ہم ان سے سینہ تان کر مقابلہ کر رہے مجھے افسوس ہوا جب مجھے ابھی بتایا گیا کہ مجاہد آزادی حضرت مولانا شیخ بکاری صاحب کا پر پوتا شیخ بکاری صاحب جس نے انگریزوں کی غلامی سے سیست آزاد کرانے کی یہ جھارکن کا عظیم سبوت ان کا پر پوتے کو چوبیس اگس دو نوزار تیویس کو مندر بلک رانچی میں جس کا نام بکتو خان ہے اس کو ماب لنچن کر دی گئی وہ اب دوا خانے میں اپنی زندگی اور موت کی للائے لٹ را شیخ بکاری صاحب کا پر پوتا وہ بیچارے جو دیش کو آزاد کرانے کے لئے اپنا سب کچھ خوربان کر دیے اور ظالموں نے ان کے پر پوتے کو ماں پیٹ پیٹ کر اسپطال کو پہنچا دیا اور ابھی تک اس کیس میں کوئی افیار نہیں وہ ہم کو بتایا جارہا بتائیے آپ الزام ہم پر لگتا ہے مگر جب یہ تمام سچائی کو بیان کرتی ہے